یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویجن نیوز کے ساتھ میں ہوں گلاب الوج اور میرے ساتھ ہیں اروج فاطمہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی براہ اطلاع فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ ایرہ کے افسر کے اعتراف کے بعد بہتر ہے کہ شباز شریف کا خاندان بھی اطبال جرم کر لے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ زلزلہ متاثرین کی امداد کا آٹھ کروڑ روپے کا چیک شباز شریف کے داماد علی عمران کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا جرم کی اس حقیقت کا اعتراف ایرہ کے افسر اکرام نوید نے کر لیا ہے احتساب عدالت نے میگا مانین لارنرنگ اور جالی اکاؤنٹ کیس کی سماعت کے دوران گرفتار سابق صدر آصیف علی زرداری کے ریمان میں مزید چودہ دن کی توسی کر دی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ویڈیو سکینل پر ہٹائے جانے والے جج عرشد ملک کی جگہ جج محمد دشین نے آصد زرداری کے خلاف کیس کی سماعت کی کیس کی سماعت کے دوران نیب کی جانب سے اس تابق صدر کے ریمان میں مزید توسی کی درخواست کی گئی جسے عدالت میں منظور کرتے ہوئے انتیس جولائی تک کیلئے ریمان میں چودہ دن کی توسی کر دی برطانوی اخبار کی مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف میاں شباز شریف کے خاندان کے خلاف کرپشن کے الزامات کی بازگشت آج بھی جاری ہے مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ میاں شباز شریف کے خلاف سٹوری پلانٹ کروائے گی انہوں نے اس حوالے سے مزید کہا کہ یہ سٹوری حکومت نے دی اس میں شہزاد اکبر کا حوالہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے کوئٹا ریجسٹری سے ویڈیو لنک کے ذریعے مقدمات کی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کوئٹا ریجسٹری سے ویڈیو لنک کے ذریعے پہلے مقدمے کی سماعت کر کے فیصلہ سنا دیا چیز جسٹس آصف سعید خوسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی سپریم کورٹ نے حاضی علی رضا کو زخمی کرنے کے ملزم مشتاق حسین کی دو سال قید کی صدا کل ادم قرار دے دی آئی جی سین ڈاکٹر کلیم امام کے حکم پر وزراء عرقین سندہ سمبلی اور اہم شخصیات سے پولیس سیکیورٹی واپس لینے سے متعلق وزیر بلدیاز سعید غنی نے کہا ہے کہ اضافی سیکیورٹی کبھی نہیں مانگی تھی مجھے اورشلہ رضا کو پولیس نے ہی سیکیورٹی خچات سے متعلق آگاہ کیا تھا وزیر بلدیاز سعید غنی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا مجھے اورشلہ رضا کو پولیس ہی نے سیکیورٹی خچات سے متعلق آگاہ کیا تھا جس پر خود ہی ہماری سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا تھا اور اب خود ہی کہا گیا کہ ازیافی سیکیورٹی واپس کر دیں تو میں نے واپس کر دی ہے کوئٹا کی نوہی راکیٹی گاڑی کی کوئلے کی کان میں بھسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے مائنز ریسکیو ذرائع کے مطابق کوئلے کی کان میں گزشتہ روز زہریلی گیز بر جانے کے باعث گیارہ کانکن بھس گئے دے کانکنوں کو نکالنے کے لیے شروع کیے گئے ریسکیو آپریشن کو چلتے ہوئے پندرہ گھنٹے گزر چکے ہیں اس دوران صرف ایک کانکن کو نکالا جا سکا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ویجن نیوز موسیقی